نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما وعی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر چھے سورة الانعام اس سے ماہ قبل پانچ سورتیں گزر چکی ہیں جس میں پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ و مکی سورہ تھی اور اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نسان اور سورہ مائدہ یہ دونوں جوڑے جو تھے وہ مدنی سورتوں کے تھے اب یہاں سے سورہ انعام جو چھتی سورہ ہے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے انعام کا معنی ہے چوبائیں مویشی چونکہ اس سورت میں مویشیوں کے حلال و حرام کا تذکرہ ہے اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ الانعام رکھا گیا اور یہ پہلی سورہ ہے جو کہ مکی ہے اور مکمل نازل ہوئی ہے اب یہاں پہ ایک بات جو سمجھنے کے لیے ضروری ہے تاکہ چونکہ اگر قرآن و مجید کے تین حصے کیے جائیں تو دو حصے وہ مکی سورتیں بنتی ہیں اور ایک حصہ مدنی سورتیں ہیں تو اب مکی سورتوں کے حوالے سے اس کا پس منظر کہ کن حالات میں وہ سورتیں آئی ہیں کیونکہ آپ کا تیرہ سالہ دور وہ مکی تھا نبوت ملنے کے بعد اور اس کے بعد پھر آپ مدینہ ہجرت فرما گئے اور دس سال پھر آپ نے مدینہ تجربہ کے اندر زندگی بسر فرمائی تو اس حوالے سے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ قرآن کا انداز اس کا اسلوب وہ اچھے طریقے سے ہم ذہن نشین کر سکیں تو اس حوالے سے مکی سورتوں کا تاریخی پس منظر مکی دور دعوت اسلامی کے نکتہ نظر سے چار بڑے عدوات پر مشتمل ہے یعنی ہم مکی دور کو چار عدوات پر تقسیم کرتے ہیں اس میں سے جو پہلا دور ہے وہ ہے آغاز رسالت سے اعلان نبوت تک چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت و رسالت ملی تین سال تک آپ نے خفیہ مخفی طور پر دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا پھر تین سال کے بعد آپ کو حکم آیا کہ آپ اعلانیہ اس مشن کو لے کر چلیں تو گویا کہ آغاز رسالت سے لے کر اعلان نبوت تک یہ پہلا دور ہے جو کہ تین سالوں پر مشتمل ہے اس کے بعد دوسرا دور اعلان نبوت سے مسائب و آلام کے آغاز تک اور یہ تقریباً دو سال کا عرصہ ہے کہ اس میں ابتداء تو صرف مخالفت تھی پھر مخالفت نے مضاحمت کا راستہ اختیار کر دیا اور حضران صحابہ پر مسائب و آلام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استحضاء آپ کا مذاب وڑھانا برا بلا کہنا پھر یہ معاملات بھی چل پڑے اس کے بعد تھا تیسرا دور وہ ہے جس وقت مسائب و آلام کا آغاز ہوا وہاں سے لے کر تقریباً دس نبوی تک یعنی کہ جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا کیونکہ ان دو حضرات کا بھی آپ کے ساتھ بڑا تعمل تھا جس کی بنیاد پر آپ بڑے احسن طریقے سے اور کھلے دن سے تبلیغ کا کام سرانجام دے رہے تھے جب دس نبوی میں ان دو حضرات کا انتقال ہوا یکے بعد دیگرے تو پھر گیا کہ آپ مکہ میں تنہا رہ گئے پھر یہی وجہ بنی کہ پھر یہ تقریباً پانچ سال کا عرصہ بنتا ہے اور اس میں انتہائی شدت کی مخالفت آپ کی کی گئی حتیٰ کہ بلاخر کئی صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پڑ گئی یعنی ایسے حالات بنا دئیے گئے لیکن آپ پھر بھی اپنے مشن پر چلتے رہے لوگوں کو دین کے دعوت دیتے رہے اور چوتھا دور جو ہے وہ دس نبوی سے تیرہ نبوی تک ہے اور یہ آپ سمجھ لے کہ انتہائی مسائب و علام کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہ جنہوں نے کافی آپ کا ساتھ دیا تھا عدد خدیجہ جو آپ کی غم گسار بیوی تھی وہ بھی دنیا سے چلی گئی تو اب وہ گویا کہ مکہ والوں نے آپ کا گھیرہ تنگ کر دیا اور بقاعدہ یہ مشورہ ہو گیا کہ اب تین صورتوں میں سے ایک کام ہم نے کرنا ہے یا تو نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنا ہے یا پھر آپ کو قید کر لیتے ہیں یا آپ کو مکہ سے باہر نکال دیتے ہیں اس حد تک معاملات بنے یہی وجہ تھی کہ پھر آپ نے طائف کا سفر کیا کہ شاید وہاں سے کوئی جماعت کوئی افراد مل جائیں جو میرے اس کام کے اندر معاون ہو لیکن وہاں پر آپ کے ساتھ کیا بیٹی وہ تفصیل عرض کی جا چکی ہے تو یہ گویا کہ چار سالہ مکی دور ہے اور بلاخر اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کو توفیق دی ان کا سینہ اسلام کے لئے کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اہل مدینہ کی طرف حجرت فرما دی تو یہ مکی دور چار ادوار پر مشتمل ہے تو جتنا بھی مکی قرآن ہے جتنی بھی اس کی سورتیں یا آیات ہیں ان کا تعلق ان ہی چار میں سے کسی نہ کسی دور کے ساتھ پایا جاتا ہے رہا معاملہ اس سورہ انعام کا جو کہ یہ مکی سورہ ہے تو یہ بالکل مکی دور کا آخری مرحلہ تھا یعنی آخری جو دور تھا اس میں نازل ہوئی اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کی روایت ہے کہ یہ پوری سورہ مکہ میں بیق وقت نازل ہوئی حضرت معاف بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم کی چچا ذات بہن حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہم وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے میں اس کی نکیل یا لگام پکڑ کے کھڑی تھی اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گے کیونکہ جب آپ پر وہی اترتی تھی تو اس کا بوجھ بہت زیادہ غالباً عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی حدیث موجود ہیں کہ ایک موقع پر میں حضور کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور آپ کی ران مبارک میری ران مبارک کے اوپر تھی کہ اسی دوران وہی کا نظور شروع ہو گیا اور آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی کہ قریب تھا کہ مجھے لگا کہ میرے ٹانک ٹوٹ کے مجھ سے الگ ہو جائی تو وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت وہاں پر موجود تھی اور یہ صورت بالکل آخری دور میں نازل ہوئی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا بالکل دشوار اور مشکل ہو چکا تھا یہ تو کچھ اس کا پسے منظر ہے اور زمانہ نزول مباحث اور مضامین اس سور مبارکہ میں تقریباً سا مضامین بیان ہوئے ہیں جن میں پہلا یہاں پر ایک اور بات نہیں سمجھ لیں کیونکہ مکی دور میں خطاب مشرقین مکہ سے تھا جو کہ مشرق تھے لہٰذا وہاں پر جتنی بھی ان کو دعوت دی گئی جتنی بھی آیات یا قرآن اترا ہے اس میں ایمانیات کے حوالے سے تفصیلات تھی توحید، رسالت اور آخرت اور اس کے جتنے متعلقات ہیں ان کی زیادہ تر دعوت ہے لہذا اگر آپ مکی دور کو پڑھیں اس کا متعلق کریں تو آپ کو جا بجا ایمانیات ہی کی دعوت ملے گی عقائد کیسے لیے کہ وہ وحیق مانتے کوئی نہیں تھے نبوت اور رسالت کے وہ قائل کوئی نہیں تھے تو لہذا انہیں بیس تھے حالانکہ اگر مکی مدنی دور کو دیکھیں تو وہاں پر چونکہ خطاب یہود سے زیادہ تھا اور وہ چونکہ وحیق کو مانتے ہیں رسالت کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں نبوت کے وہ قائل تھے اس لیے ان کے لیے احکامات طرز بیان مختلف ہے لیکن مکی دور میں سارا طرز بیان جو ہے وہ عقائد کے گرد گھومتا ہے اب اس بنیاد پر سورہ انعام جو ہے اس کے اندر تقریباً سات مضامین بیان ہوئے ہیں نمبر ایک توحید کا اس بات اور شرک کی نفی اور تردید چونکہ مکی دور ہیں تو لہذا توحید کے اللہ ایک ہی ہے اس کو ثابت کیا جائے اور شرک کی تردید کی جائے اور شرک کی تردید کے زیمن میں تقریباً چار امور تھے جن سے انہیں روکا گیا نمبر ایک شرک فی العلم کہ علم آج تک جو کائنات میں ہوا اور جو قیامت تک ہوگا جس کو ہم اپنے عرف میں علم غیب کہتے ہیں وہ صرف اللہ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے اللہ کے معصیوہ کوئی بھی ذات عالم الغیب نہیں ہے یہ ہے شرک فی العلم کی نفی کہ شرک فی العلم سے اپنے آپ کو بچاؤ ایسے ہی شرک فی التصرف یعنی کہ اختیارات میں کیا کر سکتا ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں تو جو کہ مشرقینی عرب نے اختیارات بطول کو دے رکھے تھے کہ فلابود بارش پر ساتھ ہے فلابود اولاد دیتا ہے فلابود ہمارا حاجت رواہ ہے فلابود ہمارا مشکل کشاہ ہے تو شرک فی التصرف کی بھی نفی کی گئی کہ ہر چیز کا نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ پبارک مطالعہ کے پاس ہے نمبر تین شرک فی العبادات کہ عبادت کا کوئی بھی فرد ہے اس میں کسی بھی قسم کی شراکت داری وہ جائز اور درست نہیں ہے اور نمبر چار شرک فی الدعا مانگنا صرف اللہ سے ہے اللہ کے معصوہ کسی سے نہیں مانگنا یہ تو عملی اور قولی طور پر جو لوگ بول کر ان چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے تو اسی طرح شرک فیلی یا شرک عملی اس کی بھی تردید کی گئی کہ تم بطو کے سامنے سجدے کرو ان کے جا کر تواف کرو تو یہ بھی چیز جائز نہیں ہے اور مشرکین کی چار اقسام کا رد کیا گیا مشرکین بالعباد سالحین یعنی بعض وہ تھے جو نیک لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھیراتے تھے بد پرستید جس کا رواج پڑا حضرت عدریس علیہ السلام کے دور سے اصل میں جو سب سے پہلے بد بنائے گئے وہ اس دور کے بزرگ لوگ تھے انبیاء کے بعد بزرگ لوگ اللہ والے تھے اولیاء تھے تو یہ لوگ ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے تھوڑا ایمان تازہ ہوا ان سے دعائیں کروا لی جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر لوگ تھوڑا پریشان رہنے لگے اللہ کی نیک بندے تھے چلے گئے شیطان انسان روح میں آیا اس نے کہا میں تمہیں ہیلا بتاتا ہوں وہ تم کر لو تمہاری یہ پریشانی حل ہو جائے گی اچھا کیا کرے اس نے کہا کہ ایسا کرو ان کی مورتیاں بنا دو جو بزرگ فوت ہو گئے ان کی مورتیاں بنا لو گھروں میں رکھ لو مقصد کیا ہے ان کا تبرک برکت حاصل کرنا بس لوگوں نے کہا تجریز تو بڑی اچھی ہے لہذا انہوں نے پھر یہ کیا کر دیئے یغوز واد اور جتنے بھی یہ نام ملتے ہیں یہ بزرگ تھے گویا کہ انہوں نے کیا کیا ان کے مورتیاں بنا گھروں میں رکھ دی اب جن لوگوں نے بنائی مورتیاں وہ تو اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے ان سے فقط تبرک حاصل کرتے ان کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا بچوں نے دیکھا بڑے ہمارے ان کے سیاہ تبرک حاصل کر رہے جب یہ بڑے ہوئے تو انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی بھی شروع کر دی ان کے بچوں نے دیکھا اچھا یہ تو ان کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے لہذا انہوں نے بھی ایک معاملہ آگے بڑھایا اور ان کو سجدے کرنے شروع کر دیئے تو آہستہ آہستہ تدریجا پھر شیطان نے پوری قوم کو بدپرستی کے اندر ملفز کر دیا تو یہ مشرقین بالعبادت صالحین تھے کہ نیک لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھیرانا ہمارے عامی کیا ہوتا ہے جتنے بھی نیک لوگ اولیاء ہیں یا حضرت صحابہ میں مثال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شان مرتبہ مقام بہت بلند ہے لوگوں نے مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں اب یہ شرق ہے یہ شرق بالعبادت صالحین ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک ٹھیرا دیا کہ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قدر کر دیا پھر ہمارے یہاں کتنے جملے مشہور ہیں یا مہین الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری لادشہ حباظ کرے پرواز کے جانے راز دلا دے یہ جملے بیسے نہیں بنے ہوئے اب یہ سارے نیک لوگیں اولیاء ہیں ان کی شان مرتبہ مقام بہت بلند ہے جیسے وہاں ان لوگوں نے کیا کیا ان کو اللہ کا شریک ٹھیرا دیا آج کے لوگوں نے بھی ان کو اللہ کا شریک ٹھیرا دیا لہذا ان کو بھی وہ اختیارات دے دیئے جو اختیارات اللہ کے تھے تو سورہ انعام میں شرق بالعبادت صالحین کی نفی کر دی گئی کہ یہ درست نہیں ہے نمبر دوش مشرقین بالملائکہ بعض لوگ ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کا شریک ٹھیرا دے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یا اگر نظریہ تھا تو اس کی بھی تردید کی گئی ایسے ہی مشرقین بالجل کہ بعض جنات کو اللہ کا شریک ٹھیرا دے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اچھا پھر مائیں کون ہیں تو کہا کہ جو جنینیاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں ناؤزباللہ اور جنات کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھیرا دیا تو اس کی بھی نفی کی گئی اور نمبر چار مشرقین بالکواقب یعنی ستاروں کی پوجہ کرنے والے جنہوں نے ستاروں کو معبود بنا لیا ان کی پوجہ کیا کرتے تھے یہ چار قسم کے مشرقین تھے کہ شرق کے زمن میں ان چاروں کو بھی تردید کر دی گئی نمبر دوسرا مضمون جو ہے وہ ہے عقیدہ آخرت کی تفصیل کہ آخرت اس کے متعلقہ تفصیلات نمبر تین جہلیت کی جو رسومات تھی ان کی تردید کی گئی مثال کے طور پر نبیوں اور اولیاء کے نام منصوب کی گئی نظریں نظر ماننی تھی انبیاء کے نام منصوب کر دی یا اولیاء کے نام منصوب کر دی اسی طرح غیراللہ کے نام پر جنوروں کی نظر مان لینا اولاد کو بدو کے نام پر قربان کرنا اولاد کو فقر اور افلاس کے ڈر سے قتل کرنا غیراللہ کو رفع نقصان کا مالک سمجھنا تو یہ کچھ باطل نظریات تھے ان کی بھی اس سورہ کے اندر تردید کر دی گئی نمبر چار اخلاق کے حوالے سے اصول تیکیئے گئے وہ اصول جن پر اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھی جا سکے کیونکہ ابھی مکی دور کا بلکل آخر آخر ہے اور ابھی ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے اور مدینہ میں فلائے ریاست قائم ہوگی تو لہٰذا معاشرت نظام کیسا ہونا چاہیے تو اس کے کچھ اخلاقی تربیت وہ بھی اس کی تفصیلات اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی مثال کے طور پر ناب تول پورا کرو انت میں کمی نہ کرو اس کے بارے میں ہدایات دی گئی عدل کرنا وعدہ پورا کرنا والدین سے حسن سلوک قتل ناحق سے بچو یتیم کا مال ناحق کھانے سے بچو کیونکہ یہ اس معاشرے میں بھی جیسے آج کر اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے میں بھی اس حوالی سے بڑی کوتہ ہی پائی جاتی ہے یتیم کا مال ناحق کھانا اس کے ایک صورت جس کا شاید ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ جب کسی گھر میں فودگی ہو جاتی ہے اگر میت کے ورسہ میں کوئی نابالک بھی موجود ہے تو اس صورت میں میت کے مال میں سے کوئی بھی آپ تصرف نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے مال میں اگر آپ کوئی تصرف کرنا چاہتے ہیں وراثت کی تقسیم کے علاوہ تو وارث کی اجازت ضروری ہے اور شریعت میں جو نابالک ہوتے ہیں ان کی اجازت کا اعتبار نہیں کیا گیا وہ ہاں کریں یا نہ کریں ان کا اعتبار نہیں ہے اب ہمارے آجوں کے جمعرات کے موقع پر یا چالیس دن کے موقع پر پھر وہ ہم دعوں کا اعتمام کرتے کھانا بناتے ہیں یا تیجہ چالیسوں وغیرہ ہوتا ہے ہمارے ہاں اور لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں وہاں پر ایک بات ذہن میں رکھئے اگر میت کا اعتقال جس کا ہوا اگر اس کے ورثاں میں کوئی نابالک بھی موجود ہے اور اگر یہ کھانا میت کے مال میں سے پکا ہے تو وہ کھانا سارا حرام ہو جائے گا قرآن کی آیت ہے کہ جنہوں نے یتیم کا مال ظلمن کھایا گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں جہاں اس کی کئی سری صورتیں ہیں تو یہ صورت بھی ہے کئی ایسے ہم نے دیکھے کہ بچارے باپ جوانی میں انتقال ہو جاتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں چھڑ چھڑے بچے پیچھے رہ گئے اب ناک رکھنی ہے نا اب اس کے پیچھے تصور شریعت کا تو کوئی نہیں ہے نہ کوئی دین کا ذات ہے بس کیا ہے ناک ہم خود بھی جاتے ہیں جب ان کو بات کرتے سمجھاتے ہیں وہ خود کہتے ہیں ہمیں احساس ہے لیکن کیا کریں ناک کا مطلب ہے لوگ کیا کہیں گے یقی سمیت سے جتنا مرضی ہے تمام کر لیں وہ کسی کھاتے نہیں لگتا ایک لکمے کا بھی سواب میت کو نہیں پہنچ سکتا کیوں کہ سواب کے لیے سنت کا ہونا ضروری ہے سنت اور نیکی پر سنت پر نیکی ملتی ہے نیکی پر سواب ملے گا تو اسال سواب بھی ہوگا اگر آپ نے رسم کی رسم کا تو شریعت میں تصوری کوئی نہیں ہے اور ہمارے ہاں تو اس کو رسم ہی کہا جاتے ہیں آج تک کبھی کسی نے کہا سنت عمل ہم کر رہے کیا ہوتا رسم کر رہے تو رسم کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے تو بارکہ ظلمن یتیم کا مال کھانا اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر میت کے ورسہ میں کوئی نابال ہے تو پھر اس کے گھر میں کھانا جائز نہیں ہوتا نمبر پانچ پانچوہ مضمون اسلام پر اعتراضات کیے ان لوگوں نے تو ان کے جوابات دیئے گئے نمبر چھے طویل دعوت اور مشکت کے باوجود جب مطلوبہ نتائج نہ ملے تو زیرہ پریشانی تو ہونی تھی اب آپ دیکھیں تیرہ سالہ مکی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت فرمائی کتنی تگوڑو کی ڈیٹ یا پونے دو سو لوگ مسلمان ہوئے تھے بس مکی دور میں کتنے ڈیٹ پونے دو سو تو اس پر صحابہ بھی پریشان ہوتے اللہ کے نبی بھی پریشان ہوتے تو اس صورت میں ان کو تسلی دی گئی کہ آپ کے ذمہ محنت ہیں دعوت ہے تبلیغ ہے نتائج ہمارے ذمہ ہیں تدبیر آپ کے ذمہ تقدیر ہمارے ذمہ اگر آپ کسی کو چاہیں کہ میں ہدایت دے تو آپ نے دے سکتے ہدایت کے سارے خزانے کس کے پاس ہے اللہ کے پاس جس کو چاہیں وہ دے دینے پر آئے تو حبشہ کے بلال کو دے دے نہ دینے پر آئے تو جس چچا نے سارے زندگی تربیت کی وہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے تو یہ ہدایت کے خزانے کس کے پاس ہے اللہ کے پاس تو اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دی گئی اور نمبر سات ساتوہ مضمون وہ تھا منکرین اور مخالفین کو تنبیہ اور تحدیب کہ تم نے ظلم بڑا کر لیا بارہ تیرہ سال تم نے ظلم و ستم کی حدیں پار کر لی ہیں لہذا اب زیاد رکھو کہ ابھی تو حجرت کے بعد جب اللہ حکم دے گا نا کہ اب نکلو تم بھی ان کے مقابلے میں پھر تمہاری خیر نہیں ہے لہذا منکرہ انکار سے نکلو اور مخالفت سے نکلو اور اس دعوت کو تم بھی قبول کر لو تو ان کو گویا کہ اس کے اندر تنبیہ کی گئی اس کے یہ تو سات مضامین تھے جو سورہ کے اندر بیان کیے زمناً چند مسائل اور بیان ہوئے جس میں ایک تو یہ ہے کہ اختلاف امت رحمت ہے آیت سورہ انام کی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اوپر سے عذاب بھیجے یا نیچے سے عذاب بھیجے تمہارے اندر اللہ عذاب کی سورت بنا دے وہ کیا کہ تمہارے اندر اختلاف ہو اور اس اختلاف کی بنیاد پر تم آپس میں لڑ پڑو تو اس پر پھر زمن میں بعض لوگوں نے اعتراض کیا جی کہ جتنے بھی اختلاف ہیں فقہا کے اختلاف کو بھی اس میں شامل کر دیا تو وہ فقہا کا اختلاف اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان اختلاف العلماء رحمت کہ میری امت کا اختلاف تو کیا ہے رحمت ہے لہذا اس اختلاف کو اس کے زمن میں ہم شامل نہیں کر سکتے اسی طرح رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ اس سورہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے تو اس حوالے سے ایک ہے عالم دنیا اور ایک عالم آخرت عالم دنیا میں تو ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے نہ ہم اللہ کا ادراک کر سکتے ہیں البتہ عالم آخرت کے اندر احادیث موجود ہیں پران کی آیت ہے وجوہیوں مئیزی ناظرہ کہ جس دن لوگوں کے چہر اس حضرت و شاداب ہوں گے اور وہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے قرآن کی آیت ہے حدیث کے اندر بھی صحابہ موجود اللہ کے نبی تشریف فرما بات چلی روحیت باری تعالیٰ کہ اللہ کو دیکھنا یا نہیں دیکھنا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی انسانیت وہاں پر ہوگی عربو کھربو تو اللہ کو دیکھنے میں تو بڑا مسئلہ رش نہیں پڑ جائے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب جو دوئی کا چاند چمکتا ہے تو اس کے دیکھنے میں کہ بھی رش ڈالا ہے کہا کے نہیں کہا اس سے بھی زیادہ آسان ہوگا رب کا دیدار کرنا تو یہ عالم آخرت کے اندر اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے تو یہ ماہ رمضان اسی کیلئے اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ اپنی صفائی کر لو دل بھی صاف کرو آنکھیں بھی صاف کرو تاکہ تم میرے دیدار سے مستصید ہو سکو تو رمضان تو اسی نیج میں ہم نے گزارنا ہے تو روحیت باری تعالی رہ گیا مسئلہ میراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا دیدار کرنا تو بعض حضرات نے اس کو اس آیت کے دیمن میں ڈال دیا کہ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا تو کتنا واضح مسئلہ ہے کہ نہیں دیکھا جا سکتا اس کا تعلق عالم دنیا سے ہے اور اللہ کے معبوب پیغمبر نے عالم دنیا میں نہیں بلکہ عالم آخرت کیا مالہ آلہ پہ پہ پہنچ کی اللہ کا دیدار کیا تھا تو فرش زمین پر اللہ کو دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے اور اللہ کے معبوب پیغمبر نے عرش بری پہ جا کے دیکھا تھا تو لہذا اس پر کوئی اشکال نہیں کیا جا سکتا اسی طرح فرقہ واریت کی مضمت کی گئی ان اللہذین فرکو دینہوں وقانو شیعہاں کہ جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر دیئے اور جماعتیں بن گئے اغراض کی بنیاد پر مفادات کی بنیاد پر اختلافات کی بنیاد پر اس کو شریع اچھی نگاہ سے میں ہی دیکھتی اللہ نے قرآن دیا اس قرآن کو بنیاد بناو وَعْتَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَّقُونَ یہ ہے وہ اللہ کی رسی جس کو اگر کھام لوگی تو افتراک اور انتشار سے بچ جاؤ گے اسی طرح ایک آیت سورِ انام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں انسانوں کو اور جنات کو کہے گا کیا میں نے تمہارے انتہاں نبی اور رسول نہیں بھیجے وہ کہیں گے بھیجے تھے یہاں پر ایک بیعث یہ ہوتی ہے کہ جنات میں نبی کا آنا اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے اب اس میں یہ بازین میں رکھیں کہ انسانوں کے دنیا میں آباد ہونے سے دو ہزار سال پہلے سے جنات دنیا میں رہتے تھے جنات اور اللہ نے جنات کو مکلف بنایا تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ پھر ان کی طرف بھی نبی آئے ہوں رسول آئے ہوں اب پہلے انسان تو آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے بعد آگے انسانیت چلی اس سے پیچھے جو ہزار برز سے جنات آباد تھے تو یقیناً یہ بات ہے کہ ان میں بھی نبی آئے ہوں گے اور اس کی مزید تفصیل سمجھنے کے لیے ہندو کے اوتار جن کو ہندو اپنا دیوتا کہتے ہیں ان کے مندروں میں اور انڈین ڈرامے فلموں میں آپ نے دیکھا ہوں کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ ان کے بُت بنے ہوتے ہیں کسی کے دو سر ہیں کسی کے چھے بازو ہیں کسی کی چار ٹانگیں ہیں کسی کی ناک جو سونڈ کی ہاتھی کی سونڈ کی طرح ہے اب ایسے انسان تو نہیں ہوتے نا تو یہ شاید کیونکہ ہندو مذہب پرانہ ہے اور ان کے ویدوں میں جو ہندو کے وید ہیں اثر وید یجر وید اور کتنے بھگوت گیتہ کتنے کتابیں ہلکی ہیں تو ان میں بھی کچھ نہ کچھ تعلیمات اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو سابقہ انبیاء کی تعلیمات سے ملتے چلتی ہیں تو این ممکن ہے کہ یہ جن کے مورتیاں آج بنا کر بیٹھے ہوئے شاید یہ جنات کی طرف جن نبی بن کر آئے ہوں جن کی یہ کیفیات ہوں واللہ وعالم حقیقت اللہ جانتا ہے البتہ انسانوں کے آنے کے بعد پھر جنات میں نبی آئی یا نہیں آئے اس میں علماء کی آرام مختلف ہیں بات نے کہا اب انسان ہی جنوں اور انسانوں دونوں کے نبی تھے بات نے کہا بلکہ جنات میں بھی نبی آتے رہے واللہ وعالم البتہ نبی آخر الزمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسانوں اور جنات دونوں کے نبی یقینی ہیں قرآن میں اس کی تفصیلات موجود ہیں جنات کا واقعہ جنات نے کہا ہم نے کلام سنا ہے جو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئی ہیں تو گوئے کہ جنات نے بھی قرآن پر ایمان لیا گویا صاحبِ قرآن پہمبر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ ایمان لے آئی تھے اسی طرح جمہوریت کے حوالے سے بھی سورہ آنام آیت نمبر ایک سو سولہ کہ جس کے اندر وَإِن تُتِعْ أَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْفْ يُزْدِلُوْقَاً سَبِيلِ اللَّهِ اگر تم زمین میں اکثریت کی اعتبار پیرنی کروگے وہ تمہیں گمرا کر دیں گے اصل میں شیطان کا یہ ایک حربہ ہے کہ جب وہ گمراہ نہ کر سکا اور بہکا نہ سکا تو پھر اس نے ایک گمراہی کا دروازہ کھولا کہ دیکھو روح زمین پر اکثریت کی رائے کیا ہے اس کا اعترام کرنا چاہیے اب زیرہ اکثریت تو کافر تھے نا بدھ پرست تھے تو لہذا شیطان نے پھر جمہوریت کا تظور بیش کیا کہ اکثریت رائے کو دیکھو اس کے مطابق فیصلہ کرو تو جمہوریت جو مغربی ہے اس کی بنیاد بھی اسی نظریے پر ہے کہ دیکھو اکثریت کیا کہتی ہے اس لیے اب آن حضرات نے جمہوریت یا جمہوری نظام کو خلاف اسلام قرار دیا ہے اور اس حوالے سے علامہ اقبال نے بھی بڑی وضاعت کی ہے چلے علماء کی ہم بات نہیں کرتے علامہ اقبال کو سارے دنیا مانتی ہے ایک شیر میں اس نے کہا تھا کہ تو نے دیکھا ہی نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر چنگیز اور حلاقوں گزرے ہیں جنہوں نے خون کی ندیاں بہائی تھی تو کہا کہ جمہوریت بڑے اچھے نارے لے کر آتی ہے لیکن وہ گویا کے بھیڑ کی خال میں بھیڑیا ہے جو آ کر ہمارا خون چوس رہا ہے اور ایک اور جگہ اقبال کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے حالانکہ شریعت تو شرائیت کے نظام کو لیتی ہے اور اگر آپ شریعت جمہوریت کو بھی لیں تو اس کی بنیاد بھی اصحاب رائے کی بنیاد پر ہے کہ جس میں اہلِ اقل اہلِ تقویٰ اہلِ دین صاحبِ علم لوگ بیٹھ کر اگر کوئی جمہوری رائے قائم کریں گے اس کے اعتبار کریں گے جبکہ اس کے مقابلے میں جمہوریت کیا کہتی ہے ایک عالمِ دین اللہ کے نیک بندہ ایک ولی کھڑا ہو گیا انتخابات میں اور اس کے مقابلے میں ایک فاسق فاجر زانی شرابی کھڑا ہو گیا ہاں جی ووٹ ڈالو کس کو اپنا بڑا بنائیں مولین صاحب کو انچاس ووٹ ملے اور اس فازانی فاسق فاجر کو پچاس ووٹ ملے اب جمہوریت کیا کہے گی مولین کو پرے پھینکو کس کو اپنا سربراہ بنا دو تو جو یہ نظام لائے اس کے پیچھے پھر ہوں اب دیکھ لیں آلات آپ کے سامنے رات کو معاملہ اور ہوتا ہے صبح معاملہ اور ہوتا ہے کیونکہ جمہوریت گھر کی باندی ہے گھر کی کنیز ہے جیسے چاہیں برزی اس کو استعمال کریں آئین اپنے ہاتھ کا بنا ہوئے جب چاہیں جیسے چاہیں تبدیل کر دیں حاکمیت جب اللہ کی ہو پھر آئین قرآن ہوتا ہے اور قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا یہی تو وجہ ہے کہ اس کے نظام کو نافذ نہیں کیا جاتا نہ اس کے لئے آج تک ہم نے بھی کوشش کی تو جب تک یہ نظام قرآن کا نافذ نہیں ہوگا اس وقت تک نہ ہمیں امن ملے گا نہ استحقام ملے گا نہ ہم آفیت میں رہ سکیں گے جتنا عرصہ یہ غیر اسلامی نظام جتنے کوئی بھی ہیں خواہ وہ سوشلیزم ہے خواہ وہ کپیٹلیزم ہے خواہ وہ کمیونیزم ہے خواہ وہ ڈیموکریسی کوئی بھی آپ نام رکھ لیں وہ سارے فیل ہیں کیوں وہ انسانوں کے نظام ہیں اصل نظام وہ ہمیں فلاہ اور بہبود کی طرف لے کر جائے گا جو اللہ کا نظام ہے جس نے دھرتی بنائی ہے اسی کا نظام آئے گا تو کام چلے گا نیشنل یا سپریشے کی واشنگ مشین آپ لے کر آئیں اور اس میں بک آپ استعمال کرے سونی والو کی تو پھر کیسے مشین چلے گی کبھی کوئی پرزہ ٹوٹے گا کبھی کوئی تار جلے گی کبھی کوئی پلک شارٹ ہو جائے گا کیوں کہ کتاب کوئی اور ہے اور آگے معاملہ اور تو اللہ نے دھرتی بنائی اس پر زمین میں انسانوں کو بھیجا تو ان کے لئے اللہ نے کتاب قرآن بھیجی ہے کہ اس کے مطابق اس کو استعمال کرو گی تو ٹھیک چلے گی ہم نے اسے اندر علماری میں سجا دیا اور باقی کتاب نے کھول لی تو کبھی کہاں سے ہمیں شارٹ لگ جاتا ہے کبھی کہاں سے ہمارے سیودھ اڑ جاتے ہیں کبھی کہاں سے تاریں ہمارے جڑ کر پٹاخے بن جاتے ہیں یا پٹاخے بچنے ہی رہیں گے اسی طرح جب تک کہ ہم اللہ کے دین کو اور قرآن کے نظام کو سامنے نہیں لائیں گے پیشے بھی اور آگے بھی یہ تفصیل دیکھیں گے آپ کہ اللہ نے کھول کر ہر چیز کا بیان فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَاَخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ دعا کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی سوال کسی کا ہوا تو